ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد فتح علم اور استقبال ہیں آپ کا ہمارے رائع پوئی یوٹیوب چینل پر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں گفتو کی جائے گی کہ جس طرح والدین کے ذمہ خطنا کرانا ہے بچوں کا اسی طرح اور اس کے علاوہ بھی دیگر حقوق بنتے ہیں والدین پر تو جو سنن سے ثابت ہیں ان کو کرنا چاہیے جیسا کہ اگر بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانے میں پھیلانے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تعاون کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیئے اور ویڈیو پیسن آنے پر لائک شیئر بھی ضرور کریں تو ناظرین اگر جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں آزان دی جائے اور بائیں کام میں اقامت کہی جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ربی اللہ عنہ کی پیدائش پر اسی طرح کیا تھا اور اس لئے بھی کہ بچے کے کان میں آزان دینے سے بچہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان آزان سننے سے کوسک دور بھاگتا ہے اور بچہ بہت ساری اس کے علاوہ بھی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں توحید کی صدا توحید کی آواز پڑھے اور جب بچہ سنن شعور کو پہنچے سمجھ بوز کی عمر کو پہنچے تو توحید کے ساتھ اس کی منزل آگے بڑھے اور اس کے دل میں توحید کا نقشہ چھپ جائے اور خاوی رہے اور بچے کے کان میں یہ آیت یعنی آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے بچے کے دائیں کان میں مسنون ہیں اسی طرح سورہ اخلاص کے تعلق سے بھی آتا ہے سورہ اخلاص پڑھنا بھی مولود کے دائیں کان میں مسنون ہیں اب اس کے بعد آتا ہے کہ تحنیق کرائے جائے تحنیق یہ ہوتا ہے کہ خجور کو چبا کر بچے کے تعلق میں رکھنا سنت ہے یعنی کسی معزز آدمی کے پاس کسی نیک صالح بزرگ کے پاس بچے کو لے جائے اور وہ بزرگ صاحب کوئی میکی چیز مثلا خجور وغیرہ اپنے موہ سے چبا کر بچے کے تعلق میں چھپکا دے تاکہ سب سے پہلے بچے کے پیٹ میں جو غزہ جائے وہ اللہ والوں کا جھوٹا جائے تاکہ سب سے پہلا نوالا نیک آدمی کا چبایا ہوا لعاب اور وہ چیز پہنچے گی تو بچے کے اندر بھی انشاءاللہ برکت آئے جی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تحنیق فرماتے اور خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے تو اسی وجہ سے کسی معزز بزرگ آدمی کے پاس سب سے پہلے لے جائیں اعزان اور اقامت کے بعد دائیں کان میں اعزان بائیک کان میں اقامت کہنے کے بعد اور کسی معزز بزرگ آدمی سے اس کی تحنیق کرائیں تاکہ بچہ آگے چل کر نیک صالح بنے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ نیک صالحی بنے گا اگر ان سارے چیزوں جو سنت سے ثابت ہے اور جن کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل آپ نے خود کیے ہیں اگر ان کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اولاد میں ضرور خیر و برکت عطا فرما گا اور ہمارے لئے یعنی والدین کے لئے موتی اور فرما بردار بن کے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر شر سے وہ محفوظ رہیں گے بشرتک ہم یقین تصاد یقان کے ساتھ اس پر عمل کریں اور اس کو انجام دیں تو انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ظاہر ہوگا اب اسی کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں تب تک اپنا سعال رکھئے اور میرے علیمی دعا کیجئے اور اگر اب تک اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے پھر میں تک بھی ویڈو میں الى اللقاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ